چھترپور میں مسجدوں کے باہر ہتھیار بند پولس کے جوان تینات ہیں تھانوں کے اندر بلڈوزر تینات کیے گئے ہیں اور تو اور ڈرونز منگائے گئے ہیں ڈرونز سے نگرانی رکھی جا رہی ہے چھترپور کے ہر ایک چپے چپے پر یہ غلطی کرنے والوں کو بھاری پڑ سکتا ہے آج کا دن جہاں اس وقت چھترپور سے ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چھترپور میں مسجدوں کے باہر ہتھیار بند پولس کے جوانوں کو تینات کیا گیا آخر کیا قارن ہے کہ پولس کے جوان اس وقت ہتھیار لے کر مسجدوں کے باہر کھڑے ہیں دراصل آج جمعے کی نماز ہونی ہے اور جمعے کی نماز کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں چونکہ بھارت بند کے دوران جو ویرود پردرشن ہوا اور وہاں پر کارروائی کی گئی جس طرح سے اس کارروائی کے بعد سے ماحول گرمایا ہوا ہے ایسے میں کوئی بھی اوساماجک تتو کوئی بھی سماج کے ویرود میں اشانتی پھیلانے کے مقصد سے ایسے ناپاک ارادوں کو لے کر کسی بھی طرح کی اپری عواردات کو انجام نہ دے دے اس کے لیے ڈرونز منگائے گئے ہیں ڈرونز کے مادھیم سے باقاعدہ چھترپور کے گلی گلی چپے چپے پر نظر رکھنے کے لیے ڈرونز تینات کیے گئے اور اتنا ہی نہیں گراؤنڈ پر کام کرنے کے لیے پولس کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اور پھر بھی یا دی کوئی نہ مانے تو اس پر بلڈوزر کی بھی کارروائی کی جائے گی تصویروں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ جی سی بی مشینیں یہ بھاری بھرکم بلڈوزرز ان لوگوں کے لیے منگائے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی کیے جانے کی تیاری ہے جسے پہلے سے ہی پرشاسن نے تیہ کیا ہوا تھا دراصل یہ پورا بیوار شروع کہاں سے ہوا میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس خبر کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں لیکن اس سے پہلے جو پولس پرشاسن کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے یہ جانکاری دی جا رہی ہے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے یا پھر کہیں کہ چیتاونی دی گئی ہے کہ شانتی بنائے رکھیں کسی بھی طرح کی افواہ نہ پھیلائیں اور کسی بھی طرح کی اپریہ گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش بھی نہ کریں اس بارے میں کوئی مند میں وچار بھی آ رہا ہے تو اسے ختم کر دے یہ پولس پرشاسن کا کہنا ہے اور اپیل ہے لوگوں سے کہ کسی بھی طرح اویوستہ نہ پیدا کریں انیتھا کارروائی ہو سکتی ہے پولس پرشاسن پوری طرح سے مستعد ہے آپ کو بتاتے ہیں دراصل اس وقت سیاسی گہما گہمی بھی اس پورے مدے کو لے کر گرمائی ہوئی ہے چھترپور میں جب بھارت بند کے دوران پردرشن ہو رہا تھا تو زور دبردستی کی باتیں بھی سامنے آئیں کچھ لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ بھارت بند بلائیے آپ پردرشن کیجئے سرکار کے خلاف پرشاسن کے خلاف نیتیوں کے خلاف نیتیوں کے خلاف لیکن آپ کو اس بارے میں دھیان رکھنا ہے کہ جو اس پردرشن میں شامل نہیں ہونا چاہتا جو اس ویرود میں بند کا سمرتن نہیں کرتا ہے ان سے آپ زور دبردستی نہیں کریں گے لیکن پھر بھی پردرشن کاری اپدرویوں نے لوگوں کے ساتھ زور دبردستی کی دکانوں کو جبرن بند کروانے کی کوشش کی اس کے بعد پولس میں اس کی شکایت درج ہوئی اور کارروائی کے لیے پہنچا بلڈوزر ان لوگوں پر کارروائی بھی کی گئی جن لوگوں نے زور دبردستی کی لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور یہاں خردنگ مچایا برحال شاترپور میں بلڈوزر کارروائی کے بعد پولس تھانے پر پتھراو کی گھٹنا کے بعد جب ان پتھراو کرنے والے لوگوں اور انہیں اکساوا دینے والے انہیں بڑھاوا دینے والے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے جس میں ایک کانگریس پارٹی کے جلا اپادیاکش کا بھی گھر ہے اس کے بعد کانگریس پارٹی سیدھا بی جے پی کے آمنے سامنے ہو گئی اور چونکہ راجے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار ہے ایسے میں وہاں سے لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں لگاتار تیخے بیان سامنے آ رہے ہیں جہاں رامشور شرما نے کہا کہ کیا ایسے آتنکیوں کو بخش دینا چاہیے جو پولس کے تھانے پر پتھراو کرتے ہیں لوگوں کو جور زبردستی سے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ چرچہ کا ایک اور کارن ہے عارف مسود کا لکھا ہوا ایک لیٹر جو لکھا گیا ہے پردیش کے بکھ منتری ڈاکٹر موہن یادب کو جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بینا نوٹس دیئے کارروائی کرنا غلط ہے اور اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے لوگوں پر بلڈوزر کارروائی کرنے سے پہلے کم سے کم انہیں ایک نوٹس دیئے جانے کے لیٹر میں کیا چرچہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں عارف مسود نے کہا کہ چھترپور کی کارروائی سیدھا سیدھا نیائے وفستہ کے خلاف ہے اور اس سے پہلے کانگریس سے راجع سبہ سانسد عمران پرتابگڑی نے بھی چھترپور میں بلڈوزر ایکشن پر سوال اٹھائے تھے آپ کو بتا دیں کہ چھترپور میں پولس پر حملہ کرنے والے آروپیوں کے گھروں کو توڑا گیا بلڈوزر ایکشن وہاں پر لیا گیا اور آروپیوں میں کانگریس زلہ اپادی اکش کا بھی نام سامنے آیا تھا اور اس بات کو لے کر لگاتا ہے اب مکھر ہو رہی ہیں کانگریس پارٹی کے کاری کرتاؤں کے تو لوٹتے ہیں آج کے دن پر ورطمان یعنی پریزن ڈے میں کیا چل رہی ہے استطیق پریزن ڈے میں حالات یہ ہیں کہ آج جمع کی نماز ہونی ہے اور نماز کے لیے کافی سنکھیا میں لوگ مسجد پہنچیں گے اور جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے نماز کے لیے وہاں لوگ پہنچیں گے اور اس دوران کسی بھی طرح کی اپریہ گھٹنا گھٹتنا ہو اس کے لیے پریاس لگاتار کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پولیس ہتھیار بند اپنے جوانوں کو مسجدوں کے باہر تینات کر رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے نماز کے لیے تاکہ کسی بھی طرح کی اپریہ گھٹنا کو کوئی انجام نہ دے سکے پولیس اپنے لوکل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کر رہی ہے جانکاری یہاں تک بھی مل رہی ہے اور پولیس پرشاسن کو شانتی بنائے رکھنا law and order کو ویوستت رکھنا سب سے اس پورے معاملے میں سربو پر یہ ہے اور مکھے ہے چونکہ جس طرح سے پریسیتیاں بنی اس وقت جو کارروائی کی گئی لیکن اس کے بعد جو حالات بنے توڑ پھوڑ ہوئی تھانے پر پتھراؤ کیا گیا اور ان پتھراؤ کرنے والوں کے اوپر بھی کارروائی کی گئی خود پردیش کے مکھے منتری ڈاکٹر موہن یادو اس پورے معاملے میں نظر بنائے ہوئے ہیں اور ان کا صاف کہنا ہے کہ law and order سے کسی بھی طرح کا کوئی کھلوار ناقابل برداشت ہوگا کسی پر ایکشن لینا پڑے کارروائی کرنی پڑے تو کارروائی کیجئے برحال سیاسی گیمہ گیمی کے لیے بات کریں تو کانگریس پارٹی کے ایک داور نیتا سینئر نیتا اور پورو منتری پی سی شرما کا یہ کہنا ہے کہ یہ دیش بابا صاحب کے سمویدھان سے چلے گا کسی بلڈوزر سے یہ دیش نہیں چلے گا کارروائی کرنے کے لیے سمویدھان میں جو پرابدھان ہیں اس کی آپ شکایت درج کرائیے پولس کارروائی کرے جانچ کرے اور تب جا کر اس پر کارروائی ہونی چاہیے دراصل ان کا یہ بیان بلڈوزر ایکشن کے بات سامنے آئے تھا اور اس پورے معاملے میں جس طرح سے رامشور شرما نے تلق لحظے میں کہا کہ یہ کام کانگریس پارٹی کا ہے آکرانتاؤں کو اور سماج میں ہنسہ فیلانے والوں کو اشانتی فیلانے والوں کو سنڈکشنگ دینا یہ کانگریس پارٹی کا کام ہے اس طرح کے عاروپ لگاتے ہوئے جس طرح راج سرکار کے کیابنٹ منتری نے بیان دیا اس کے بعد صاف ہے کہ کسی بھی طرح کی پتھر بازی ہو حلہ یا ہلڑ بازی سڑک پر یا ہنسک پردرشن اگر پردرشن ناقابل برداشت ہے اور اس کے لئے خود پردیش کے مکہ منتری لگاتار اس پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں آج کی جو جمعے کی نماز ہے وہ شانتی پونھ طریقے سے ہو اس کے لئے پولس پرشاسن کا لگاتار پریاس جاری ہے اور اس وقت جو تازہ اپلیٹ ہے وہ یہ کہ کسی بھی طرح اشانتی پھیلانے کی یدی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس پر نہ صرف سخت کارروائی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی یہ بلڈوزر کارروائی کی جا سکے کمنٹ سیکشن میں آپ کا بہت ویلکم ہے آپ اس خبر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں شانتی وستہ بنایا رکھنے کی اپیل کرنا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہے آپ کا کمنٹ سیکشن میں